اپوزیشن کوئی بل پاس ہی نہیں ہونے دینا چاہتی وزیر قانون فروغ نصیم نے مشترکہ پارلیمانی اجلاس کی کارروائی سے متعلق اپوزیشن کے ایجنڈے کا کچھا چٹھا کھول کے رکھ دیا بولے کلبوشن کے معاملے پر بھی پاکستان نے بھارت کے ہاتھ کاٹ دیئے پاکستان یہ کیس جیت چکا ہے اپوزیشن کوئی بل پاس ہونے نہیں دینا چاہتی اگر آپ سے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ ڈسکشن کریں ہم تو آزر ہیں نہیں ایسا نہیں انڈیا کی تو یہ پریئر تھی کہ کلبوشن کو ریلیز کر دیا جائے وہ پریئر ریجیٹ کی ہے آئی سی جن تو پاکستان یہ کیس جیت چکا ہے پاکستان ایک رسپونسرول سٹیٹ ہے بنانا ریپبلک نہیں ہے اب کیا چاہتے ہیں تمام باتیں کر کے اگر یہ لیجسلیشن نہیں آئے تو انڈیا تیار تھی پاکستان کی خلاف دو چیزیں کرنے کی کہ پاکستان کے خلاف کنٹیمٹ فائل کیا جائے جس کو ڈیفائنس دہا جاتا ہے آئی سی جے میں اور دوسری چیز یہ ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کانسل میں سینکشن لگوایا جائے پاکستان کے خلاف دو چیزیں بھارت کے نپاک ازائن پہ ہم نے ان کے ہاتھ کٹ دیا بجائے اس کے کہ آپ اس کو اپریشیئیٹ کریں آپ نے اس کو اپنا سیاست کا ایک ٹول بنایا یا تو آپ کو کسی چیز کی تمیز نہیں ہے آپ کی سمجھ بوجھ دائیں یا آپ جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو بھی پڑھ کے سمجھ نہیں سکتے اور تیسے ہی چیز بڑی خطر لاکھا ہے آپ سمجھ کے اور جان کے اگر یہ کر رہے ہیں پھر تو بہت پرابلم ہے پھر تو پاکستان کی جو سنسیبیلٹیز ہیں اور ریڈ لائنز ہیں ان کا کوئی آپ کو سیکیورٹی کسی کا کوئی نہ ادراک ہے نہ you don't care you don't care you don't care یا تکیم